یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑی تعداد میں جو پولیس کے نفری ہے وہ بھی یہاں پر پہنچ گئی ہے اس طرح اسلامباد میں بقریباً ہر چوک میں ہر چراہے پر پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بکتر بند گاڑیاں بھی ہیں قیدی وین بھی پہنچی ہوئی ہے اور یہ بھی قیدی وین کھڑی ہوئی ہے اور ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑی تعداد میں یہاں پر جو پولیس کے نفری ہے وہ پہنچی ہوئی ہے اور آہستہ آہستہ پولیس کی نفری یہاں پر آ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت سری نگر ہائی وے کے مناظر ہیں اور سری نگر ہائی وے کو پاک پی ویڈی کے ملازمین ہیں ان کی جانب سے یہ روڈ کے جو دونوں راستے ہیں آنے اور جانے کا اس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حکومت نے جوزشتہ جو کابینہ کا اجلاس ہوا تھا اس کے اندر پاک پی ویڈی کا جو ادارہ ہے اس کو غیر فال کر دیا تا منظوری کے بعد ابھی اس کا نوٹفیکشن جاری نہیں ہوا لیکن نوٹفیکشن جاری ہو جائے گا حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ خزانے کی اوپر پوجھ ہے اور یہ خزانہ اب اس پوجھ کو مزید پرداشت نہیں کر سکتا اسی لئے ہم کچھ اداروں کی نجکاری کرنے جا رہے ہیں اور کچھ ادارے جو خزانے کی اوپر پوجھ ہیں اور اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہیں مدد نہیں کر رہے قوم کی تو اسی لئے ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک طرف وہ ہزاروں کی تعداد میں سبکاری ملازمین آپ دیکھ سکتے ہیں نتجاج کر رہے ہیں اور دوسری جانب پی ٹی آئی کا جلسہ ہے وہ بھی قریب ہے ان کی جانب پی ٹی آئی کا جلسہ ہے کیا اس کا کیا مفادہ تھا کیا اس کی اوپر کیوں سے مصیبت تھی لیکن وہ ہمیں پی ڈبلیو ڈی کو اکیلہ نہیں چھوڑا اور رحمہ علی باجوہ صاحب اگر آپ کی اوپر اللہ نہ کریں کوئی مشکل وقت آئے بلوچستان کا یونین وہ آپ کے ساتھ ہوگا شاہ نبا شاہ نبا اور آج یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی بڑی طلاب میں یہاں پر ملازمین ہیں جو بہتیوں میں ہیں ہم اسلامی کے فیصلے سے متفق نہیں ہے اور نہ رہے ہیں اور نہ رہے گے آج میں نے دیکھا کہ جس طرح کیسے ہمارے ایک کوالزس شخصیت کو دیکھا دیا گیا کیا یہ دھنہ بھی دیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں روڑ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر ہم نے بھرنا دے دیا ہے اور یہ اپنا اتجاج ہم چاری رکھیں گے اگر ہمارے حکومت نے مطالبات تسلیم نہ کیے تو پھر ہم ڈی چوک کی طرف جائیں گے اگر پھر بھی ہمارے مطالبیں منظور نہ ہوئے تو پھر ہم وزیراعظم ہاؤس اور پارلیمنٹ ہاؤس بھی جا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو حکومت ہے وہ لوگوں کا معاشریک قتل کر رہی ہے تقریباً آٹھ سے دس آزار فاندان کا معاملہ ہے یوٹیلیٹی سٹور کے ملازمین ہیں وہ بند کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ پی ایم ڈی سی تو ان کے جو ملازمین ہیں وہ سراپہ اتجاج ہے پی آئیے ہے اور سٹیل مل پہلے ہی بند ہو چکی ہے باقی جو ادارے ہیں ان کو بھی آج جو قومیہ سبلی کا پانچ بجے اجلاس ہوگا اس کے اندر یا ان کی نجکاری ہو جائے گی یا ان کو غیر فال کر دیا جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور پولیس بھی یہاں پر پہنچی ہوئی ہے بکتر بند کاری آئی ہوئی ہیں اور ساتھ بھی جو قیدی وین ہیں وہ بھی لے کر آگئے ہیں ایک طرف تو سرکاری جو ملازمین ہیں وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں اور ان کو نہیں روکا جاتا دوسری جانب مذہبی جماعتیں اور دیگر جماعتیں پروٹیسٹ کرتی ہیں ان کو نہیں روکا جاتا لیکن پاکستان تحریک انصاف کا جو آئینی حق ہے جو جلسہ کرنا چاہ رہی ہے لیکن حکومت اسلامبال میں تقریبا تین چار دفعہ ان کے جلسے منصوب کروا چکی ہے انہوں نے دیں گے اور اس کو بھی منصوب کریں گے لیکن پی ٹی آئی جو اس وقت پاکستان کے سب سے بڑی جماعت ہے سب سے زیادہ سیٹے لیے ہیں اس کے اوپر یہ سختیاں بڑھائی ہوں گے مزید بھی جو اپ ڈیٹ ہوگی وہ آپ کو دیتے رہیں گے ابھی یوٹیلیٹی سٹور کے جو ملازمین ہیں ان کے پروٹیسٹ کے حوالے سے آپ پروٹ دیتے ہیں